بانگلہ دیش بانگلہ دیش بانگلہ دیش بانگلہ دیش بانگلہ دیش بانگلہ دیش ہندو آبادی پر ہم لے کس کی سازش ہندو کی سرکشا سنشت کرنے کی مانگ ہمارے بھارتی وہاں پر جو ناغری کہہ رہے ہیں ہم کے ساتھ کسی پرکار کی کوئی نائنصافی نہ ہو اس کریے پر آئی تیش کو ایک جو گہمانہ ہوگا کیسے سرکشت رہنگے بانگلہ دیش کے ہندو ویارد کلس ان مطے نیس تنمینتڈ اے پر مسلو. ہم ڈیان اللہ عنہ ملکینڑی's وہاں تتاک ہوگی ہم کسی پہانگل دیش مہد tombان عنہ مہون step مہمانوں کا سواغت کرتے ہیں کہ کر کے پریچہ کراتے ہوئے سوانیم چطوریدی جی پی سی سی مہا سچے میں بہت بہت سواغت سوانیم جی سوریج گرگ صاحب بی جے پی سی ہیں بہت بہت سواغت سواغت سوریج جی گوری شنکر جی پور راجنائک ہیں ڈپلومیٹ ہے بانگلہ دیش میں انہوں نے اپنی سیوائیں دی ہیں ہمارے ساتھ لیفٹین جنرل ایس پی ایس کٹیوہ صاحب ڈیفینس ایکسپرٹ بہت بہت سواغت آپ کا سر پہلا سوال گوری شنکر جی چونکہ آپ راجنائک کے طور پر بانگلہ دیش میں اپنی سیوائیں نبھا چکے ہیں بانگلہ دیش میں ہندووں کی آرثک ساماجی ستھی کیسی ہے آپ نے جا اپنا کارکال وہاں نبھایا یا آپ نے بانگلہ دیش کے بارے میں جانکاری لگاتار حاصل کی اس دوران کبھی آپ کو لگا کہ بانگلہ دیش میں ہندو باروت کے ڈھیر پر بیٹھ ہیں یہ ستھی کیسے آگے سر نمسکار ربیمجی نمسکار سب پینلسٹ کو سب درسکوں کو میں بانگلہ دیش میں ایٹی فائیو سے ایٹی ایٹ تک تین سال تک تھا جب پہلا ساک سمیٹ وہاں پہ ہوا تھا آپ تھوڑا ایتیاز دیکھیں بانگلہ دیش کا کہ جب 47 میں بھارت کا ڈیویزن ہوا تھا تو بانگلہ دیش میں 28 سے 30% ہندو تھے 71 میں جب بانگلہ دیش بنا تو یہ سنکھیا گھٹ کر قریب 18-19% رہ گئی تھی اور ابھی جو سنکھیا ہے وہ 8% کے آسپاس مانی جا رہی ہے میرے سمیہ میں میں نے دیکھا تھا کہ ہندووں پہ بہت اتھیاچار نہیں تھے لیکن پھر بھی ہندو ایک ڈرکی شتیتی میں رہتے تھے اور کئی جگہ پہ جب بھی کوئی ہنسا کی باردات ہوتی تھی تو ہندووں کو ایکچولی اٹیک کیا جاتا تھا میرے سمیہ میں میں نے دیکھا ہے دو تین مندروں پہ اٹیک ہوا تھا کچھ پریواروں پہ اٹیک ہوا تھا لیکن وہ آئیسولیٹیڈ تھا وہ کلکٹیو اٹیک نہیں تھا ابھی جو آج ہو رہا ہے اور جو پچھلے تین چار دن سے ہو رہا ہے وہ ایک کلکٹیو اٹیک ہے جس میں پورے کے پورے ہندووں کو وہاں سے سماعت کرنے کی ایک ساجس سامنا آ رہی ہے سارے ٹیمپلز بڑے بڑے ٹیمپلز کے اوپر اٹیک ہوا ہے یہاں تک کی بانگلہ دیس کا جو کرکیٹر ہے لٹنداس اس کے گھر کو بھی جلا دیا گیا ہے یہ ایک بہت ہی دکھت سیچویسن ہے کہ سب بانگلہ دیس کے ہندووں کو ختم کرنے کی ساجس بلکل سامنے آ رہی ہے تو یہ ہے ایک سمسیا ہے جو صرف بھارت کی سمسیا نہیں ہے لیکن یہ پورے وشو کی سمسیا ہے کہ کس طرح سے علف سنکھیوکوں کو سرکشت رکھا جائے کس طرح سے جو ہنسک لوگ ہیں جن کا دھرم میں دوسروں کو مارنا ایک اچھی چیز مانی جاتی ہے جس کو جہاد کہتے ہیں کہ یا تو آپ ہماری قوم میں شامل ہو انہیت ہم آپ کو مار دیں گے اس طرح کی جو آہ 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 ویچار دھارہ ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو رہے وشو کو ایک ساتھ ہونا چاہیے یہ میرا ویچار ہے کہ اس اسیو کو یونائٹیڈ نیسنس میں بھی لینا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے یہ سیچویسن یوروپ میں بھی ایسی بن رہی ہے اور بھارت میں اور بانگلہ دیس میں بن رہی ہے لیفٹین جنرل اس کا ایک بہت بڑا وکٹم مانا گیا ہے کیونکہ پاکستان میں بھی ہماری جن سنکیا ہندووں کی بہت کم ہو گئی ہے بیس پرتیسط تھی سہتالیس میں ابھی دو پرتیسط بچے ہیں اوکے افغانستان میں ہندو سب سمات سمات ہو چکے ہیں قریب قریب ایک دو ہندو پریوار بھی نہیں رہ چکے ہیں فیلال بانگلہ دیش کو اسے اگر ہم زیادہ فوکس کریں میں لیفٹین جنرل کٹیوہ سر آپ سے سمجھنا چاہوں گا پہلا ٹارگٹ اس موپ کا بانگلہ دیش کے یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کا یا اپوزیشن پارٹی کا یا کہہ لیں کہ وہاں کی ڈیفنس فورس کا وہاں کی آرمی کا یہی تھا کہ اپدست کیا جائے ہٹایا جائے سکتا سے شیخ حسینہ کو اگر انہوں نے وہ اچیو کر لیا اس کے بعد پھر یہ ہندووں کے گھروں پر دکانوں پر نشانہ کیوں اس کے پیچھے سر آئی ایس آئی ہے پاکستان ہے چائنا ہے یا امریکہ کا بھی جو پہلے رول رہا وہ بھی اپنے رول کو مہت پور سمجھتا رہا ہے بانگلہ دیش میں لیکن ایک طرح سے کہیں کہ ہائی جیک پورے اس کے ایجنڈا کو چائنا نے کر لیا یہ کئی طرح کی تھیوری سامنے آ رہی ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر شیخ حسینہ چلی گئی ہیں پھر ہندووں کو یہ ٹارگٹ کیا جا ہے یہ سوافورت گصہ ہے یا پوری طرح سے ایک سونیوجت سازش ہے دیکھیں رویندر جی جہاں تک بھارت اور بنگلہ دیش کا سوال ہے پیسپل بنگلہ دیش سٹیبل بنگلہ دیش بھارت کے ہیٹ میں ہے پرندو اور اسی لیے جب بھی ان کو آزادی ملی تھی تو ان کے آزادی کو دلانے میں سب سے بڑا ہاتھ بھارتی سینہ کا تھا اور بھارت کے سرکار کا تھا اور اب جب سپریم کورٹ نے بھی ان کی جو ڈیمانڈ تھی جو ریجرویشن تھا جو فریڈم فائٹرز کے پریواب کو دیا جا رہا تھا ہم اس پہ روک لگاتی تھی اس کو کب کر دیا تھا اس کے باوجود بھی جو سٹیڈنٹس کا یہ جو ایجیٹیشن تھا یہ اور جور پکڑ گیا ہم اس کے پیچھے لگتا ہے کہ خاص کی جب فوراں ہیڈ اس میں ضرور ہے اس کا ابھی کنفرمیشن نہیں بول سکتے اس تیج کے اوپر پر جو ہی سے خسینہ وہاں سے گردی چھوڑ کے بھاگی ہیں ہم سب سے پہلے انہوں نے جو وہاں کے آرمی چیف تھے اور ان کے وہاں کے راشتر پتی ہیں ہم جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے بی این پی جو پوزیشن پارٹی ہے جو جیل میں تھی خلیدہ جیہ جو جنرل پرانے جو ان کے آرمی کے جو چیف تھے جنہوں نے انیس سو پچھتر میں تکتہ پلٹ کر کے جب راج حمالہ تھا ان کی وائف ہیں اور کئی بار پرائم نیسٹر رہ چکی ہیں ان کو جیل سے رہا کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جیل توڑ کر کے کچھ ٹیروریس بھاگے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان ہندو گھروں کو ہندو مقصد کیا ہے اس کا مقصد کیا آپ کو لگ رہا ہے اس کا اس کے پیچھے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہی ہے کہ اگر سب سے ہم کو سب سے جڑا پرابلم ہے کہ جب بھی وہاں پر اس طرح کا کوئی حنسہ ہوگی یا ہندووں کو مارا جائے گا تو جرور ہمارے دیس میں خوب سارے ریفیوجیز آئیں گے سرناتھی آئیں گے بھاگ کر ہندو سان میں آئیں گے ہمارا اور بنگلہ دیس کا جو بورڈر ہے ہم وہ چار ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے بلکل یہ پانچ وہاں پانچ دنیا کا پانچ وہاں سب سے بڑا انٹرنیشنل بورڈر ہے ہم اور پانچ اس میں چار پانچ رجے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم اس میں ہماری ویس بنگال ہے جس کے اندر بائیس سو کلومیٹر کی جو ہے میگال ہے آسام ہے اور تریپورا ہے ہم میجورام ہے تو جب بھی یہاں سے آئیں گے تو پھر وہ سارے کے سارے ان کو منیج کرنا مشکل ہو جائے گا اور یہ ہمارا ہندوستان کی جو سرکار ہے ہم یہ ہمارا تائیتو ہے کی ہمارے جو ہندو مائنورٹی ہیں ہم ان کو وہاں پہ ان کو نئی مارک آ جائے حالانکہ سٹوڈینٹ یونین کے جو ان کے لیڈر تھے وہاں تو کوئی ویسے تو لیڈر ہے نہیں ہم پر انہوں نے یہ اپیل ضرور کی ہے ہم کی مائنورٹیز کو بالکل نقصان نہیں پہنچا جائے ہم چرچز کو اور مندیروں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے ہم کچھ ایک ایسے کیسے بھی ہیں جہاں پہ انہوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے ہم پرنتو سب سے زیادہ نقصان ہم کو سب سے زیادہ لگتا ہے جو وہاں کی ایک اسلامک کانگریس بنگلہ دیش اسلامی کانگریس کی جو جماعتیں اسلام پرانی پارٹی تھی ہم اور وہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے ساتھ کوہلیشن میں گورنمنٹ بناتی تھی اسے فری ہینڈ مل گیا ہے اور وہاں کے جو لوگ وہ اس آپ کو یہ بتا دوں کی اس کو فرسٹ آگسٹ کو اسی چھے دن پہلے ہی آہ بنگلہ دیش کی سرکار نے حسینہ کی سرکار نے اسے پوری طرح سے بین کر دیا تھا ہم وہ بین سائد ابھی ہٹ گیا ہے اور جیل توڑ کر کے کچھ شروع شروع پہ پولیس پورسٹ تھی اور ان پہ ہنگلا کیا جا رہا تھا اور جو عوامی لیکے اوفیشل سے ان کو مارا جا رہا تھا جی تو کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ سائد ہندوں کو مارنے سے وہاں کی جو مائرنٹی ہے ان کو دکھیل دے سے جو ان کا جو فنڈیمنٹلز لسٹ کا جو آئیڈیا ہے مسلم فنڈیمنٹلز خاص کر کے جو جماعت اسلامی پارٹی ہے یہ کئی دنوں سے دبی رہی ہے پولیٹیکل بھار رہی ہے پولیٹیکلی کبھی ان کو آگے آنے کا موقع نہیں ملا ہے حالانکہ یہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے کوئیلیشن میں ان کی منطلی سوریشی سے میں سوریشی سے بات کرنے کے سوریڈیم چتر ہوئی دیئی پہلے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا بنگلہ دیش میں کب سرکار بنے گی انتریم سرکار آئے گی کون اس کا نیتہ ہوگا پھر چناو ہوں گے کی نہیں ہوں گے چناو کتنے نشپکش ہوں گے شیخ حسینہ کا بھوششے کیا ہوگا ان کی پارٹی کا کیا بھوششے ہوگا یہ چیزیں سب ضروری ہیں لیکن جس طرح سے ہندووں پر نشانہ سادھا گیا ہے یہ لڑائی کیا آپ کو ہندو اور مسلمان میں تبدیل ہوتی ہوئی یہاں بنگلہ دیش میں دکھائی دے رہی ہے بھارت کی سرکار کو کیا کرنا چاہیے اور جیسے ابھی ہماری ڈیفنس ایکسپرٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا انمان ہے کہ ایک بڑی سنکھیا میں جو ہندو شہدارتی ہیں جو پیڑت ہیں وہ ہو سکتا ہے بھارت کی بارٹر کی طرف انٹر کرنے کے لئے آ جائے کیا کرنا چاہیے کیا صلاحہ ہوگی کونگریس دیکھیں رویندری جی سبیہ سماج میں ہنسا کا کوئی ستھان نہیں ہوتا جو بھی دیش ہے یا ستھان ہے یا کوئی جگہ ہے جہاں پہ مائنورٹیز کے ویرود اگر شڑی اندر پوراک ہنسا اپنا ہی جاتی ہے تو وہ مانویتہ کو شرمسار کرنے والی ہوتی ہے یہ تیہ بات ہے لیکن سیدھی سی بات ہے بھارتیت سرکار کو ہم چونکہ ہماری سرکار ہے جو دیش میں ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں ہم اپنے بارڈرز کو سیکیورڈ کریں ہم اپنی ویدیش نیتی کے تحت کیونکہ جیو پولٹیکل جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم تین طرف سے ہمارے دشمنوں سے گرے ہوئے ہیں ایک مطر راشتہ اور یہاں پہ سٹیبل یا فرینڈلی گورنمنٹ ہونا ہمارے لیے عوشت تھا اور ابھی تک تھی جو ہم نے مانا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہنسا جو ہے ہنسا جیسے جیسے ایک مدے پر آگے بڑھی اور مدے پر بڑھنے کے بعد آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں مائنورٹیز پٹیک کی تو یہ کہیں نہ کہیں ایسی سچویشن لگتی ہے جہاں پہ بانگلہ دیش سے بھار کی طاقتوں کا ہاتھ پرتیت ہوتا ہے کٹرپنتی جو ہیں چرمپنتی ہیں وہ ہنسا فیلا رہے ہیں مائنورٹیز جو ہندو وہاں پہ مائنورٹیز میں ان پر حملہ کر رہے ہیں لیے سب رکنا چاہیے اس کو روکنے کے لیے ہر سمبھو پریاز بھارت کی سرکار کو کرنا چاہیے اور کانگریس پارٹی پہلے کہہ چکے ویدیش نیتی کے ماملے میں جو بھی قدم سرکار اٹھاتی ہے بھارت سرکار اٹھ ہوتی ہے موڈی سرکار اٹھاتی ہے وہ اس میں کانگریس پارٹی اور ہم تمام وپکشی دل ان کے ساتھ ہیں کیونکہ کیا بورڈر اوپن کر دینے چاہیے یہ کن سرکار کے اس طرح پر دیپلومیٹک اس طرح پر یہ فیصلہ لیا جانا ہے لیکن پھر بھی چرچہ تو انہیں کر سکتے ہیں دیکھیں یو این میں بھی اس کو مددہ اٹھانا چاہیے دیکھیں یو این سمیت جہاں بھی مددہ اٹھ سکتا ہے اٹھانا چاہیے مانویتہ کا مددہ ہے مانویتہ کا مددہ ہے مانویتہ کا مددہ ہے تو اس کو تو ہر جگہ اٹھانا چاہیے اور جہاں تک آپ بورڈر کھولنے کی بات کہہ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی دیش دورہ کبھی کوئی بورڈر اوپن کھولا جاتا ہے یہ سرکشہ کی بات ہوتی ہے سرکار اپنی نیتی کے تحت اپنے حساب سے کارے کرتی ہے وہ وہ کرے ہیں اس میں جو بھی وہ نیرنے لیں گے آل پارٹی میٹنگ آج ہوئی ہے آل پارٹی میٹنگ میں سبھی وپکشی دلوں نے بھارت سرکار کو اس مددہ پر پورا سمرتن دیا ہے اسی پرکار سمرتن دیا ہے جس پرکار سریمتی اندرہ گاندی نے جب بانگلہ دیش کا نیرمان کیا تھا اور پاکستان سے اس کے ٹکڑے ہو کر کے ایک بڑی سنکھیا میں بڑی سنکھیا میں یہاں پر لوگ بھی بھارت کی سیما کے اندر آئے تھے ہم کو وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے میرے ساتھ سید سرکار ایلاو کرے گی آج سرکار ایلاو کرے گی یا نہیں کرے گی ہمیں نہیں پتا ہے کیا سیچویشن ہے ہو سکتا ہے انسا رک جائے ہو سکتا ہے انٹروینشن کے بعد ساری چیزیں ہو کیونکہ یہ ایک جیو پولٹیکل سیچویشن ہے جس میں آج جو بھارتی اپمادی پہ وہاں پہ بھارت کی سریشگر جی شیلنکہ میں حالات کیا بنے افغانستان میں کیا ہوا پاکستان میں کیا ستھی ہے میامار میں کیا حال ہے مالدیو میں کیا ہم دیکھی رہے ہیں بھوٹان میں بھی ہم ستھی کو جان رہے ہیں نیپال بھی کہیں نہ کہیں ہم سے دور جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اب یہ بانگلہ دیش اور یہاں ہندووں پر ہم لے دیکھیں رویند جی بلکل لشی تروپ سے جنوری سے بانگلہ دیش کے اندر ٹینسن چل رہی ہے اور جولائی اگست کا جو جون جولائی کا مینہ ہے تب سے بانگلہ دیش کے اندر ہنسک پردیشن ہوئے ہیں اور ابھی سیکھ ہشینا جی جو وہاں کی پردان منتری انہوں نے استیفہ بھی دیا ہے اور کینڈر سرکار جو بھارت سرکار ہے وہ حالات پہ نجرے رکھی ہوئی ہے بورڈر کو بلکل تبدیب بورڈر کے اندر بھی شیکرٹی اپنی نجرے رکھی ہوئی ہے تو جو بھی حالات ہے اس پر ہے اور اپنے ہندوستان کے لگ بک اٹھارہ جار سے زیادہ وہاں پہ لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے چھات رہے ہیں وہ ہندوستان واپس آگے ہیں اور حالات پہ برابر نجر ہے اور سرو دیلی بیٹھک بھی آج بلائی تھی سرو دیلی بیٹھک کے اندر بھی جو حالات ہے اس کا ایس جے سنکر جی نے سب کو بتایا ہے کہ کس طرح کے وہاں پہ حالات ہے اور پوری طریقے سے چاک چواند ہے اور وہاں کے جو سینہ پرموک ہے اس سے بھی لگاتار باتچیت ہو رہی ہے بھانگلہ دیش کے ہندو الفسنکھیک ناغرے پر ہنسا کا شکار ہو رہے ہیں اس بات کی بھی جانکاری صدر میں دی ہے ویدیش منتری بلکل ربیندر جی یہ بلکل جانکاری ہے کہ اندر سرکار کو پوری جانکاری ہے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہاں کے جو سینہ پرموک ہے اس سے لگاتار باتچیت جاری ہے کہ کس طرح سے وہاں پر جو الفسنکھیک ہے وہ سرکشت رہے ہیں اور کئی انجیوں ہیں وہ وہاں پر کام بھی کر رہی ہے اور الفسنکھیکوں کو کی سرکشا کے لیے بھی وہاں کے جو سینہ پرموک ہے اس سے لگاتار باتچیت ہو رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے جو باتچیت ہوئی ہے وہاں پر آشواسن ملا ہے اس پر وہ کھڑے اتریں گے آگے ایسی ہنسا نہیں ہندووں کے خلاف ان کے پرتیشتھانوں پر نہیں ہوگی لیکن کوسس یہی ہے کہ الفسنکھیک وہاں پر سرکشت رہے اور اسی سندر میں جو بیدیس منتری ہے وہ لگاتار اس آلات پر نجر رکھے ہوئے ہیں سید صاحب عالم صاحب سواغت کرتا ہوں آپ کا کوئی بھی دھرم کوئی بھی سماج ہنسا کو برداشت نہیں کرتا ہے اس کو بڑھاوہ نہیں دیتا ہے جو آج تصویرے سامنے آئی اس کون ٹیمپل کے پرتیشتھان کو توڑنے کی مورتی خندت کرنے کی ہندو کی دکانوں کو توڑنے کی اور ہندو کے گھروں میں گھس کر ان کے ساتھ ہنسا کرنے کی مضمت ظاہر طور پر آپ کریں گے اور کڑے شبدوں میں کریں گے بولیے سید صاحب سن رہے ہیں آپ کو سید صاحب آپ کی آواز ہم نہیں سن پا رہے ہیں میں معافی چاہوں گا لیکن میں ایک بار جرا پھر سے سید صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بار پھر سے ڈسکنیک کر کے ایک بار کنیک کیجئے گا ہم دوبارہ کنیک کرتے ہیں اور پھر آپ کو سننے کی کوشش کریں نیٹور ایشو آ رہا ہے آپ کی آواز سن پا رہے ہیں آپ بھی بہتر طریقے سے دیکھنے کو مل رہے ہیں سوال میں جو کر رہا تھا کہ یہ ایشو سرکار کے خلاف تھا پدھان منطری کے خلاف تھا لیکن یہ ایشو جس طریقے سے ہندووں کے خلاف بھی ٹرن آؤٹ ہوا ہے اس کے پیچھے کیا قارن ہے کیا خالدہ شیخ حسینہ کا ننیحال بھارت میں ہے وہ قارن ہے پانچ فیصدی الف سنگھ کے ہندووں کو وہاں پر ارکشن مل رہا تھا یہ قارن ہے شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ کا سمرتھن یا ان کا فوکس بھارت کی طرف کہا جاتا ہے کہ وہ رہا ہے وہ قارن ہے یا کسی اور کے ہاتھوں میں یہ لوگ کھیل رہے ہیں یا اس کے پیچھے دھارمک انماد یا دھارمک قارن آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں رویندر جی اس کی کافی چرچہ پہلے بھی ہو چکی ہے اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی سینس میں دیکھیں گے تو گنی سو اکہتر میں کچھ ایسے ایلیمنٹس تھے بانگلہ دیش میں جو نہیں چاہتے تھے کہ بانگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو اور ان لوگوں نے کم سے کم اڑھائی لاکھ بانگلہ دیشیوں کو مارا ہے انٹرلیکچولز کو مارا ہے جو پاکستان کی آرمی تھی اس سمیں ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے ان ایلیمنٹس نے سارے کے سارے ٹوپ پولیٹیشنز کو اور ٹوپ انٹرلیکچولز کو انیس سو اکہتر کے آس پاس مارا ان لوگوں میں جو تھے وہ تھے جماعت اسلامی کے لوگ مینلی لیکن کچھ اور بھی دھرم میں جو بلکل انماد ہیں ویسے لوگ تھے تو جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اونٹے اور بانگلہ دیش الگ سے کنے تو وہ جو ایلیمنٹ تھے وہ واپس اوبر کے سامنے آگئے ہیں جماعت اسلامی وہ سامنے آئے کہ جنرلی سے اگلا راؤن کمپیٹ کرتے ہیں لیفٹرین جنرل صاحب اگر ہم باہری شکتیوں کو دیشوں کی شکتیوں کو دیکھیں بانگلہ دیش کتنا سٹریٹیجگل امپورٹنٹ ہے انڈیا کے لیے ایک طرف چائنہ وہاں پر چاہے گا بانگلہ دیش کے نزدیک وہ آئے اور پھر وہ بھارت پر اپنی نظر رکھ سکے دوسری طرف امریکہ بھی چاہے گا کہ چائنہ اور انڈیا دونوں کو دیکھ سکے اور پاکستان تونی سے خطر کے بدلے لینے کے لیے آتر ہی ہے تک پر ہی ہے بھارت کا راجنطق طور پر ڈیفینس کو لے کر کیا ایکشن ہونا چاہیے کیا رن نیتی ہونی چاہیے سب سے پہلے تو سیکیورٹی کی جو انٹرنیشنل بورڈر ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے بھارت سرکار نے اورٹی قدم اٹھا لیا ہے بی ایس ایف کی ایڈیشنل یونٹیں وہاں بھیج دی گئی ہیں کیونکہ پیس ٹائم میں وہاں فوج نہیں بورڈر سیکیورٹی فوج بی ایس ایف اس انٹرنیشنل بورڈر جی وہ ابھی انٹرنیشنل بورڈر کو وہی مین کرتے ہیں جو انٹرنیشنل چیک پوست ہے جو پیٹرا پول کا جہاں پہ بی ایس ایف کے ڈی جے آج گئے ہیں اور کوشش یہ رہے گی کہ کسی طرح کی واردات نہیں ہوں جس میں وہاں کے لوگ یہاں آ جائیں یا دونوں طرف کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے خلاف کچھ متبہ ہو کر کے لڑائی جھگڑے کا کوئی کارن نہ بن سکے ہمارے لئے بنگلہ دیش اس لئے بھی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک ہمارا بہت بڑا نیبر ہے اور دوسرا بات یہ ہے کہ آج کے دن نورٹھ اسٹ کے اندر ہمارے جو تین بڑے بڑے جو ہمارے پڑوسی دیش ہیں ایک چائنہ ہے ایک مہنمار ہے ایک بنگلہ دیش ہے یہ بنگلہ دیش میں ہماری پرو انڈین سرکار تھی اور وہاں پہ ہم کو کوئی زیادہ ان کے ساتھ کوئی پروبلم نہیں تھی پرانتو ابھی چائنہ نے اس طرح سے مہنمار میں جو ہی ملیٹری رول آیا اور چائنہ نے وہاں پہ ان کو مدد دینی شروع کر دی اسی پر ایسے بنگلہ دیش میں بھی ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک انٹریم گورنمنٹ بنے محمد یلیوز کی سریش گھر جی پھر بھارت کی کے انڈر کی انڈیا سرکار وپکش کے ساتھ مل کر کیسے ایک ایسی سرکار اور ایسی راچھنے دکھدل اور ایسی مانسکتہ کے سنگٹھن کے ساتھ جا کر پھر سے اپنے سمبندوں کو ریوائیو کر پائے گی دیکھیں میں نے بتایا نا کہ وہاں پہ حالاتوں پہ پوری طرف نہیں میں آگے کی بات کر رہا ہوں سر آگے گا روڈ میت کیا ہوگا کیونکہ شیخ حسینے تو گئی لیکن اب جو گورنمنٹ ہے جو اب جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے مند میں جو غصہ اور جو ناراضگی اگر ہے بھارت کے پرتی تو اس کو کیسے شاند کیا جائے گا اس کو کیسے آگے سمبھالا جائے گا نشید روپ سے انہی آلاتوں پہ دھیان دیا جائے گا اسی آلاتوں کے حساب سے کام کیا جائے گا اس لئے ایسا کچھ نہیں ہے اب جو بھی حالات بن رہے ہیں اس حالاتوں پہ کیندر سرکار کی پوری نظر ہے بلکل سمپرک میں ہے وہاں کے دوتاواس سے بھی سمپرک ہے ہمارا ایک ہی ادیس ہے کہ وہاں پہ سرکشت رہے اور جو ہمارے بھارتی ہے وہ وہاں پہ بانگلہ دیش سوڈیم جی بانگلہ دیش ہماری دوستی انیس سو اکھتر سے اب اگر اس دوستی میں یا کہیں کہ اس دھاگے میں اگر جوڑ آ رہا ہے تو اس کو کیسے مضبوط آگے کیا جا سکتا ہے لاس کمنٹ سر دیکھیں رویندری جی جو دھرم کے آدھار پر ایک دیش انیس سو سیتالیس میں بنا تھا پاکستان وہ تیس سال کے اندر اندر باشا کے آدھار پر ٹوڑ گیا یہ ہم سب کے سمکش ایک ادھارن ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو دوستی ہے وہ برقرہ رکھنے کے لیے ہمیں ڈپلومیٹک قدم اٹھانے پڑیں گا ہماری فالن پالیسی کو ستریڈ کرنا ہوگا کیونکہ یہی ایک ماتر دیش تھا ابھی اپ مادیب میں جو ہمارا مطر راش تھا بلکل اس کا تو دھیان ہمیں رکھنا ہوگا اور جو سمباب کا دم اٹھا ہے ہم ساتھ ہیں بہت بہت دنواد بہت اچھا لگا کہ وپکش پوری طرح سے سات نظر اس وقت سرکار کے آ رہا ہے اور سرکار نے سردلیو بیٹھک جس طریقے سے بلائی وہ بھی سرہانی ایک قدم ہے اور اسی طرح کی اپیکشہ آگے بھی بھارتی راجنیتک دلوں بھارت کے سرکار سے ہے لیکن مشکل گھڑی ہے بانگلہ دیش کے لیے تو ہے ہی اور بانگلہ دیش اور بھارت کے سمبندوں کے لیے بھی یہ ایک پریقشہ کی بھڑی ہے کس طرح سے یہاں پر ستھتی نیانتریت ہوتی ہے پھر سے حالات سامانے ہوتے ہیں اس چیز کا سب کو انتظار رہے گا اور امید اس بات کی ہوگی کہ بھارتی ہیں جو ہندو سماج کے ہندو دھرم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی برسلو کی بانگلہ دیش میں آگے نہیں ہوگی موسیقی